جو چوراتی میں نرکوں میں آیا ہے اس کے لئے تو کوئی افدیس ہے نہیں یہ منتظر میں یہ جیو آتما ہے یہ روح آئی ہے یہ اس میں اس جیو کی قطعی کب ہوگی جب اس کو سطور ملی جائے گا اس مالک کو پرام کرنے والا تب جب تک وہ نہیں ملے گا جب تک اس جیو کی قطعی اپنے ہو سکتی ہے سمیں اپنا پورا کر گئے اور تم چلے جاؤ کرم آمتار بھوگو جو تم نے کرم کیا ہے وہ سب آپ کو بھوگنا ہے نکتی نہیں ہو سکتی چھٹکا رہا ان کرموں سے پاپ اپنے سے ہوگا نہیں اور رستہ بھی نہیں پاہو گیا تو کیسے کب ہوگا جب اس کو سطور ملے گا تو اس بیت میں کو جاننے والا بیدی اور وہ جو اس کو پاتا ہے وہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ یہ سطور اور باقی کوئی بھی سطور نہیں نہ کوئی ہوگی ہے نہ یہ کوئی سور ہے نہ بسی ہے نہ مرری ہے ترتبتی ہے نہ گیانی وہ جو اس مالک کو جس نے پایا ہوا ہے اب وہ جب ملے گا ترجیح کی گتی تب ہوگی اور تک چھٹکا رہا ہوگا جلم مرن سے ایسے چھٹکا رہا نہیں تو آپ اس کو خوجنا چاہیے دلات کرنے چاہیے کئی کئی ملے سارے دیت میں کسی جگہ مل جائے کیونکہ یہ تو اس کی خدان ہے بھارت بھارت عدیات بھارت کی خدان ہے یہاں ہر طرح کی لوگ رہتے ہیں آپ پر اور کوئی کسی کو پہچان نہیں پاتا ہے خوجنا چاہیے تمہاری خوج اور ان کی دیا کام کر جائے گی وہ دیکھ رہے ہیں سب جگہ کی کون خوج کر رہا تو کوئی نہ کوئی جریے سے تو ملے گے یا بلالے گے جب آپ ان سے مل جاؤ گے تب پھر راستہ ملے گا وہ سب جگہ بلو رتگرو سنطہ کنج میں بیسا سورت لائی جو چڑھے آقا سب جہتے ہیں کہ سنطہ گروہ کہتے ہیں ان کا نباستان کنج میں ہے آقا 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 اوہ آقا آقا میں جب اندر آقا کھلے گی اور جب چلو گے تو آقا 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 کھلا گیا ہے وہاں چاروں دروں میلا اور بیچ میں سفید ہے کہتے ہیں وہاں تم پہنچ چلو تو راکہ تم کو مل جائے گا اب وہ جاننے والا اگر کوئی ہوگا تو تو آپ کو پہنچائے گا یعنی کنج جو کنج گروہ بیٹھے ہوئے وہ کوئی دور نہیں ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے لیکن پردے اتنے پڑے ہیں ترموں کے کہ ان کو ہٹانے میں تو ان کو ہٹانے نہیں سکتے تمہارا بھر کوئی پردے ہٹانے میں نہیں ہے وہ تو جب مہاتمہ بھی جائے قربہ کرے تب ہی وہ باپ ان کا پردہ ہٹے پردہ ایک مہل ہے پھنڈ بھی ایک مہل ہے وہ جہاں خود مہل ہے اور پاپ مطلب یہ ہے کہ کالا مہل ہے پردہ پڑ گیا تو جی باتمہ وہ ڈکھ لیا اور ان کی دب باک اور دب کان اس دب ناک کو بند کر دیا اب اس کو ہوت رہی ہے وہ جڑ میں آکر کے یعنی جڑ گنسی میں بند کر کے اسیت ہو گئی اب اپنا ہوت رہی ہے کہ میں کوئی ہوں کیا ہوں کی ماسوں کیا ہوں کی بال ہوں کہ اور کچھ ان کے کپڑے ان کے لتے ہیں ان کو کچھ نہیں جا رہا کچھ ہوتا نہیں اور آپ کو ہوتا نہیں کہ آپ کہتے ہیں وہ ہوا نکل گئی آپ کہتے ہیں کہ پرانڈ نکل گئی یہ ہو گیا اب یہ نہیں معلوم کہ وہ کس طرح زجیب آسمہ نکالی جاتی ہے یہ پتہ نہیں آپ تو جڑ میں آکر کے بھر گئی اور اس میں لفت ہو گئی آکر کی چاروں طرف تے پردوں نے آپ کو ڈک کر کے بند کر لیا اب اسے بھر گئی بھر گئی پیر میں ہوتا ہے دن میں مہینے بر میں ہوتا ہے اسی طرح جگ جگ میں آپ بدوس ہو اور ابھی تک ہوت نہیں آئے جب جب منصر ہی ملا تب تب بدوسی رہے جب تک وہ مہت پر سہی ملنے گے تب تک ہوت نہیں آسکتا اور اٹک جائے گا کوئی کسی میں اٹکے گا کوئی کسی میں اٹک جائے گا کوئی مو میں کوئی لوگ میں کوئی لالت میں کوئی دھن میں کوئی اس میں کوئی پت میں اس میں اٹک جائیں نہیں بس وہ ہی رہ جائیں گے بس سب تک ان کا بقی پڑھا ہو جائے جانا ہے یہ رہنے کا افتان نہیں ہے یہ چلنے کا افتان چلا چلی کا ڈیرہ ہے یہ رہ نہیں سکتا جائے جتنا بھی تم پربند کرو سب چھوڑ کے جانا ہے جائے مکھن جلی لا گری سوئی دل پر ایمان جانے جانے اب وہ کہتے ہیں وہ سمجی مہراج کی اتھیام کرنے یعنی چاروں طرف نیلا ہے بیچ میں سفید اور چاروں طرف سفید ہے بیچ میں مسلم نیلا دونوں ملاکہ کے اتھیام کھنج یعنی وہاں کہتے ہیں وہاں ایک دروازہ ہے چھوٹا ملے گا دروازہ مستہ ہے دروازہ کہتے ہیں تم چنچے اپنی جرشی کو اس پر لگاؤ وہاں رو تو وہ فاٹک ہو جائے اور فاٹک جو گیٹ ہے بہت اندر ہے وہ بہت بڑا گیٹ ہے اگر لاکھوں آدمی لگا دی جائے ایک ساتھ تو گیٹ ہٹ نہیں سکتا اتنا بڑا گیٹ ہے اور بڑی کاری گریوں سے بنا ہوتا ہے ایسا سندر گیٹ ہے کہ اسی کو دیکھ کر کے جو ہے منصف چھم بنا جاتا ہے وہ جیب آدمہ اتنے سے جیسے کرنٹ لگیا ایسا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ایک سل کے برابر مانے ہیں وہاں نیل گیر سکر ہے آقاس ہے یہ نہیں اس کے اوپر میں آقاس ہے یعنی اندر کی دشتری کا آقاس اندر ہے اوپر ہے اور یہ بارک کے آنکھوں کا آقاس ہے یہ جو دکھائی دیتا ہے بارک اور جیب آدمہ اس آقاس کے اوپر میں ہاں بیٹھے ہیں دونوں آنکھوں کے مد میں اوپری حصے میں بیٹھے ہیں نیچے آقاس ہو گیا وہ اپنا ہو گیا اور سرین کا ناکھا ہے اور وہاں سے سب سرین کو سنچار یعنی سب کر رہے ہیں گزا چکر ہو ہندری دوار کو اور نابی کو مطلعہ وردہ کو کنڈ کو سب کو یعنی سنچار برابر کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ سورت کو جیب آدمہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا ہے کہ سرین میں کام کوئی نہیں چاہتا ہے تو کہتے ہیں کیا گروہ کی چنچے تم اس تل پر اپنا اپنی دستی کو جمعو وہاں ایک ٹک ہو کر گئے جب دستی جمع ہو گئے تو وہ فٹک کھولے دیں گیٹ کھولے دیں وہ پہلے چھوٹا ہے اور پھر بڑا ہو جائے گا تو کھلے ہوئے کنڈ گروہ وہاں وہ ملے جائے بہت پرکار ہے یہ سورت اس کے سامنے اس کا کوئی پرکار نہیں ہے یہ جو نکلا ہے سورج یہ کچھ نہیں انتہاں پرکار ہے اور اتنا بڑا مندل دکھائی دے گا آکاس کہ جیسے سنزار یہ کچھ نہیں اس کے سامنے ایسا نیلگر جت پر ان کی بیٹھک ہے وہاں پر وہ ایسا اس طرح کا آکاس ہے یہ آکاس نہیں ہے اور نیلگر آکاس میں کنڈ گروہ بیٹھ گیا اور صدا وہاں بیٹھک بنای ہوئے چھن چھن من کو تہاں لگاوے ایک پلک چھوٹا نہ نپاوے چھن 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 چھوٹا سمیں چھن چھوٹا سمیں اور کوئی بھی نہیں یعنی آپ کی جو گھڑی چلتی ہے وہ بھی مطلب ہے سیکن کی وہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں اتنا چھوٹا سمیں تو چھن 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 یعنی وہاں پر اپنے من کو برابر لگائے اسی دل دروازے پر ایک پلک ادھر در ہٹنے کی گوزیات نہیں ہے آپ وہاں بیٹھو یہی تو کہتے ہیں کہ بھئی تم نے دو بار چار بار دس بار پندرہ بار بیس بار جب آپ کو فرطت ملے تبیہ آپ جرہ سا آنکھ بند کر کے اور سامنے مطلب یہ کام کرو تو بیٹھک بن جائے گی تمہاری عادت پڑ جائے گا اور برابر دیکھنے کی وہی دل جو تمہارا ہے برکل جڑا سا نوک کے برابر یعنی سوئی کی نوک کے برابر وہی بڑا ہو جائے گا اسی طرح دکھائیں جائے گا کہتے ہیں چھنچن من کو تاں لگاویں ایک پلگ نہیں بہترہ پاویں اور وہ بتاتے ہیں صادق کے لیے کہ بھئی یہاں پر کمگروں نے ہم کو جب بتایا تو یہی کہا تھا کہ بیٹا دیکھو یہاں آپ تم اپنی بیٹھک بنا لو برابر اس کو دیکھتے رہو جب سبیں ملے تو اس کو دیکھو جب سبیں ملے تو یہ کھل جائے گا ادھا ہو جائے گا جو کہ کوئی آسا کرتا ہے کہ تمہیں پراتا کال کا سوکرا ادھا ہو گا ہے چار بجے تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں ابھی نہیں نکلا تو چار نہیں بجا جب وہ نکلے گا تو سمجھ جائے کہ چار بجا ہے تو گاہوں میں آج کے مطلب میں چالیس پچاس سال پہلے سب چکیاں چلاتے تھے دیویاں سب گاہوں میں چکی چکی سے چوٹی تھی پتھر والی چکی سے ہاتھ تھی تو چکیاں گر گر چلنے لگتی تھی کہہ لگے کہ چار بج گیا اور ادھا مرگا بولتا تھا تو کہتے چنچن من کو تاں لگاوے اسی جگہ پر من کو لگاؤ بار بار ادھا مت جانے تو وہاں لگا کر کر دکھو تو وہ نیل گر پروت وہ آپ دروجہ کھل جائے گا وہ ملے گا کھلے گئے کھلے گئے اس طرح کا بہت تیزہ ہے تیزہ در پر ہے وہ اپنا صروع اس جیب آتما کا اس میں دکھائی دیتا ہے تب یہ کہو گے کہ بھئی میں تو سندروں کا بھی سندر ہوں میرا روپ تو ایسا ہے کہ یہاں کوئی روپی نہیں ہے تو تیزہ ملتا ہے تو اپنا بود ہوتا ہے اپنی جیب آتما کا صورت بلو سروتی ٹھہرانی رہے تو پھر اسلام نے دکھائی دینا سنو جائے کیونکہ ادھر تو اجیلا ادھر ہی کھرگی کا کھلے کے بعد اجیلا لائے موسیقی موسیقی موسیقی